موسیقی کمال خان کی زیرے سے دارت منقیدہ آلہ ساتھی اجلاس میں کرونا وائرس کے اثرات لاکڈاؤن کی موجودہ صورتحال اور دیگر متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا موسیقی وزیر علیہ بلوچستان جرام کمال خان کا ٹوئیٹ کرونا وائرس کے بعد معاشی شعبے میں بڑی تبدیلی متوقع ہے روزگار، کاروبار، ذرائع آمدنی اور دیگر شعبے شدید طور پر متاثر ہوں گے کوئٹا میں انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان محسن حسن بچ نے جمعیرات کو بلوچستان کانسٹیبلی کاسم لین سریاب کمپلیکس میں محسن بچ فلاور گارڈن کا افتفاہ کیا موسیقی ماہ رمضان المبارک اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائے گئے لاکڈاؤن میں مہنگائی نے عوان کی کمر توڑ دی ہر نائے میں ماہ رمضان اور کرونا وائرس کے باعث کیے گئے لاکڈاؤن میں مہنگائی نے عوان کی کمر توڑ کر رکھ دی ماہ مقدس کا دوسرا عشرہ جاری گرہ فروشوں نے نہ توبہ کی اور نہ ہی پرائس کنٹرول کمیٹی اشیاخ اور دنوش کی قیمتوں پر قابو کر سکی کوئٹا میں بین السلام سفید پوشت گھرانو کو روٹی فراہمی پروگرام کے تحت کوئٹا میں گزشتہ روز تک چھ لاکھ پچیس ہزار نو سو باسٹھ روٹیاں تقسیم کی جا چکی ہیں نیبلو جستان نے کوئٹا کے جالی اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کے بتاثرین میں ملزم سے ریکاور کی گئی رقم کے چیک حوالے کر دیے پاکستان کوسٹ گارڈز نے پسنی بلچستان کے پہاڑوں میں ایک کاربائی کے دوران بھاری مقدار میں منشیات کو قبضے میں لے لیا ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈز کے پریس ریلیس کے مطابق پاکستان کوسٹ گارڈز نے خفیہ اطلاع پر چاپا مارا روزانہ کی شدیول کے مطابق شعبائے ایم ٹی کے چاروں زون انٹراج کے جانب سے روٹین کشرا چھکانے لگایا جاتا ہے اور روڈ ڈسٹریبیوٹرز کی صفائی کی جاتی ہے پٹ فیڈر کنال ایرگیشن ایکسین نسار احمد مغیری نے کہا ہے کہ پٹ فیڈر کنال میں ایک اچھی کنال سے آنے والے سلاوی پانی سے پڑھنے والے شگافوں کو پر کر کے ریسپلٹنگ کا کام مکمل کر کے پٹ فیڈر کنال میں دو ہزار کیوسک پانی شوڑ دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے منقلہ اجلاس میں وزیراعلا بلوجستان جام کمال خان نے بزریا ویڈیو لنک شرکت کی وزیراعلا نے اجلاس میں ملک سہت کے نظام کی بہتری کے لیے وفاق اور صوبوں کو مشترکہ طور پر بھدپور اقتعامات کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک کی نسبت پاکستان کے حالات مختلف ہیں جہاں عبادی زیادہ اور سہت کی سہولیات کم ہیں انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن اور انٹر سٹی اور بینل صوبائی پبلک ٹرانسپورٹ پر آئے پابندی ختم کرنے سے پہلے اس کے اثرات کا تمام پہنوں سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے مزیراعلا بلوجستان جام کمال خان کی زیر صدارت منقلہ آلہ سہتھی اجلاس میں کرونا وائرس کے اثرات لاکڈاؤن کی موجودہ صورتحال اور دیگر متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا صوبائی وزراء میر زہور احمد بلیدی میر عمر خان جمالی پارلیمانی سیکریٹری ڈاکٹر ربابا بلیدی بشرا رنڈ چیف سیکریٹری فضیل اسغر ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ متعلقہ محکموں کے سیکریٹریز ایڈیشنل آئی جی پولیس کمیشنر کوئٹا ڈی جی پی ڈی ایم اے ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بھی اجلاس میں شرکت کی سیکریٹری صحت نے اجلاس کو آگاہ کیا کہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر کے روزانہ آٹھ سو سے زائد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جبکہ ٹیسٹ نتائج کے مطابق کوئٹا میں کرونا وائرس کے کیسز میں ہونے والا غیر متوقع اضافہ باعث تشویش ہے اجلاس میں اس عمر پر اتفاق رائے پایا گیا ہے کہ مزید ایک ہفتہ ہونے والے ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر لاکڈاؤن میں نربی کا فیصلہ کیا جائے گا وزیر اعلیٰ بلوجستان جام کمال خان کا ٹویٹ ان کا کہنا تھا کہ روزگار کے مواقع کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوں گے لیکن بہت سے کاروبار بند بھی ہوں گے اسی طرح کچھ نئے مواقع بھی اُبر کر سامنے آئیں گے حکومت بلوجستان ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر کام کر رہی ہے حکومت کو معاشرے کے تمام حلقوں کی جانب سے بھی رہنمائی کی ضرورت ہے افتداخ کی موقع پر کمانڈنٹ بلوجستان کانسٹیبلری ایڈیشنل آئی جی نعیم اکرم بھروکہ نے بتایا کہ بی سی قاسم لائن کمپلیکس میں فروغ شجر کاری کے لیے پانچ ہزار درخت لگائے گئے ہیں جبکہ مزید بھی پانچ ہزار درخت لگائے جائیں گے کمپلیکس میں بلوجستان کانسٹیبلری کے تین زون کے دفاتر قائم ہے جبکہ فائرنگ رینج میں اور تربیتی ایریاز میں موجود پورے ایریاز کو سبز و شادہ بنانے کے لیے دس ہزار درخت لگائے جا رہے ہیں اور آئندہ کچھ سالوں کے دوران یہ پہاڑی علاقہ شادہ بھی میں نمائی ہوگا آج بھی پولیس بلوجستان محسن حسن بچ نے کمانڈنٹ بلوجستان کانسٹیبلری کے اس اقدامات کو سرحتے ہوئے اسے قومی شدرکاری مہم میں ایک اہم پیشرفت قرار دیتے ہوئے سینٹرل پولیس آفیس کی جانب سے پانچ ہزار پودے اتیا کرنے کا اعلان کیا ہے ہر نائی میں اشیاء خردنوش کے ساتھ ساتھ پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں چالیس سے ساٹھ روپے درجن کیلے کی قیمت سو روپے درجن بیس روپے کلو بکنے والا تربوز پچاس روپے کلو جبکہ پانچ روپے فی لیمو کی قیمت بیس روپے میں فروخت کی جا رہی ہے حکام سرکاری پرائس لسٹ پر عمل درامت کرانے سے کاثر نظر آتے ہیں جبکہ بے یاروں مددگا رواں مہگائی کے بوچھترے دبے ہی جا رہی ہیں مائی کو تیس تندوروں سے اچھاون ہزار چار سو چوبیس روٹیاں تیار کی گئیں اور کوئٹا کے بیسیوں علاقوں میں تقسیم کی گئیں یاد رہے وزیر اعلیٰ بلوجستان کے ساتھ بین الاسلام کے وفد کی ملاقات میں روٹی فراہمی پروگرام تہہ ہوا تھا جو پندرہ اپریل سے بلا ناغہ نہ صرف جاری ہے بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ڈیریکٹر جنرل قومی احتساب بیورو بلوجستان فرمان اللہ خان نے غیر قانونی شہنام ہاؤسنگ سکیم کے متاثرین میں ملزم سے ریکاور کیے گئے لاکھوں روپے کے چیک حوالے کر دیئے نیب بلوجستان نے شہنام ہاؤسنگ سکیم کے مالک سجاد حسین کے قلاف عبام الناس کی شکایات پر تحقیقات کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ ملزم سجاد حسین نے کوئٹا کے نواہی علاقے میں ہاؤسنگ سکیم کے نام پر سادہ لو لوگوں سے ایک بڑی رقم وصول کی ہے ہاؤسنگ سکیم میں سرمایہ کاری کرنے والے لوگوں کے بار بار مطالبے پر ہیلے بہانے سے نہ تو انہیں پلات کی علاوٹمنٹ کی گئی اور نہ ہی رقم واپس کی گئی بعد ازان نیب نے تحقیقات مکمل کر کے ملزم کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں جمع کروایا اور عدالت کے حکمات پر ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش شروع کر دی جس پر ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے کیس کو غلط قرار دیتے ہوئے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی نیب کی تحقیقات پر ادمات کا اظہار کرتے ہوئے ملزم کو فوری رقم جمع کرانے کی ہدایات جاری کر دی بعد ازان ملزم نے لوٹی گئی تمام رقم کی واپسی کے لیے پلی بار گینگ کی درخواست کی جسے عدالت کے منظوری کے بعد نیب کی طرف سے قبول کر لیا گیا ڈریکٹر جنرل نیب بلوچستان فرمان اللہ خان نے آج ایک سادہ اور پروکار تقریب میں مقامی ہاؤسنگ سکین کے تئیس متاثرین میں ملزم سجاد حسین سے ریکاور کیے گئے لاکھوں روپے کے چیک حوالے کر دیے جودہ سماجی اور معاشی صورتحال کے مطابق کاروبار اور سنت کے شعبوں کی ترقی کے لیے ترجیحاتی پالیسی مرتب کرنے چاول اور گندم کی فصلوں کی پیداوار کی فروغ کی ضرورت پر بھی زور دیا وزیر اعلیٰ نے تجری دل کو ذرعی اجناس کی پیداوار کے لیے شدید خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تجری دل کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کو بھی ناگزیر قرار دیا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیر اعلیٰ نے بلوچستان میں بجڈی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لاکڈاؤن کی موجودہ صورتحال میں بجڈی اور گیس کی مسلسل فراہمی کے ذریعے عوام کو کسی حد تک رلیف دیا جا سکتا ہے وزیر اعلیٰ نے اس یکیم کا اظہار کیا کہ بحصیت ایک متحد قوم وفاق صوبے اور عوام مل کر کرونا وائرس کے چیلنج پر کابو پا لیں گے پاکستان کوس گارز نے خفیہ اطلاع پر دو آفیسر سمیت سات جوانوں پر مشتمل موبائل زمینی اور سمندری گشت پاتیاں تشکیل دی اور چودہ گاڑیوں اور چار کشتیوں پر مشتمل ان پاتیز نے مشکوک پہاڑی علاقوں کی کڑی نگرانی شروع کی اور تین دنوں کی انتھک کوششوں کے بعد بدوق پسنی کے مقام پر پہاڑوں میں چھپائی گئی تین ہزار پانچ سو دس کلو گرام آلہ کوالوجی کی چرارس پرامت کر لی گئی سمگلر نے ان منشیات کو بیرون ملک لے جانا تھا پکڑی جانے والی منشیات کے مالیہ تقریباً پانچ ہزار چھ سو سولہ ملین روپے کے لگ بھگ ہے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوس گارز نے جوانوں کی انتھک محنت اور علاقار کردگی کو سراہا اور کہا کہ پاکستان کوس گارز ہر قسم کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہما وقت مصروف عمل ہے اور ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے ایڈمنیسٹریٹر تارک جعبید مینگل اور چیف میٹروپولیٹن آفیسر اطاولہ بلوچ کی ہدایت کے مطابق ایگزیکٹیو انجینئر میکینیکل شفاق بادینی ایگزیکٹیو انجینئر میکینیکل عبدالحق بلوچ ایسسٹنٹ انجینئر میکینیکل سرور زہری ایسسٹن انجینئر میکینیکل عبدالرزاق گرگناڑی اور ان کی ٹیم روزانہ کے بنیاد پر شیڈیول کے مطابق چاروں زون کے کچھرے پوائنٹ سے روٹین کچھرہ ٹھکانے لگاتے ہیں اور چند مناظر ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں پیٹ فیڈر کنال میں دو ہزار کیوسک پانی شوٹ دیا گیا ہے پیٹ فیڈر کنال سمیر تمام شاخوں میں لگے غیر قانونی پائپس کے خلاف ایف سی کی نگرانی میں کاروائی کر کے نکال دیے جا چکے ہیں ایکسین نسار احمد مغیری نے کہا ہے کہ ڈی سلٹنگ کے بعد انشاءاللہ پیٹ فیڈر کنال اپنے حصے کا مکمل پانی ستا ست ہزار کیوسک اچھانے کے قابل ہو گیا ہے روہ سال خریف کے سیزن میں زرائی پانی کی کمی کو دور کر کے ذمہ داروں کو وافر مقدار میں پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی انہوں نے کہا کہ پیٹ فیڈر کنال کی بھل صفائی کے لیے ایک ماہ کے لیے بند کرنے کے بعد اس میں پانی کی ترسیل شروع کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ خریف کے سیزن میں ذمہ دار بھی محکمہ ایرگیشن کے حملے کے ساتھ اپنا تاون جاری رکھتے ہوئے پچیس فیصہ درچاول کاشت کرے تاکہ پورے علاقے کو ٹیل تک پانی مل سکے اور ان کی زمینیں بنجر ہونے سے بچ سکے All Private Schools Association نصیر آباد کے صدر امان اللہ منگل زلائی جارنل سیکریٹری کامریٹ گل محمد مستوئی ولی محمد زہری اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث پرائیوٹ تعلیمی اداروں کی بندش تے جہاں تعلیم متاثر ہوئی ہے وہاں تعلیمی اداروں کے مسائل بھی گم بھیر ہوتے جا رہے ہیں موجودہ حکومت تعلیمی اداروں میں حفظان سہت کے لئے اقدامات کرنے کی بجائے تعلیمی اداروں کی بندش پر بزد ہے بلوچستان جیسے تعلیمی پسماندہ صوبہ اس طرح کے اقدامات کا متحمل نہیں ہو سکتا بلوچستان حکومت پرائیوٹ سکولوں کو دوہزار تیرہ سے تاحال گرانٹ این ایج نہیں دیا جا رہا گرانٹ این ایج کی مد میں ایک عرب سے زائد رقم پڑے ہونے کے باوجود پرائیوٹ تعلیمی اداروں کو جاری نہیں کیے جا رہے صوبائی حکومت تعلیم دوست اقدامات کا آغاز کرتے ہوئے پوراً بلوچستان ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کو گرانٹ این ایج کی رقم سے صوبہ بھر کے تمام پرائیوٹ سکولوں کو خصوصی گرانٹ جاری کرے تاکہ تمام پرائیوٹ ادارے اپنی یوٹلیٹی بلز سکول بیلڈنگ رنٹ سادزہ کے تنخواہ جات کی ادائیگی کر سکے انہوں نے بلوچستان پرائیوٹ سکول کے تمام تنظیمیں شامل ہیں علامیہ کے تحت چودہ مائی کو تمام آل پرائیوٹ سکول کے ممبران علامتی طور پر اپنی تعلیمی اداروں کی چوبیاں ڈیپٹی کمیشنر کے حوالے کر دیں گے نیو سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی